ہی اللہ خیر العمل یعنی عمل کے خیر کے لیے آؤ رسول اللہ نے سبی حاجیوں کو اپنے خریب بلایا اور جو پیغام اللہ نے بھیجوایا تھا اسے سبی حاجیوں کے درمیان سنایا اسی جنگہ ختمی مرتبہ نے لوگوں سے کہا کہ جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا میرے بات میرا جانشی علی ہے ماشاءاللہ کیا بہترین اشہار پیش کر رہے تھے آون محمد و جان محمد صلی اللہ میں خدا بند عالم سے ان کے مستقبل کے لیے دعا گو ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ راہ اہل بیت و ولایت علی علیہ السلام پر اسی طرح گامزن رہیں آئیے میں اپنے اگلے مددہ کو آواز دینے سے پہلے ان کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے اس مددہ کو کافی کم عمر سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے ہوئے دیکھا ہے میری مراد ہے جناب سید ابوالعباس صاحب سے میں گزارش گزار ہوں جناب سید ابوالعباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نظرانِ عقیدت پیش کریں دروت پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سلوات بجم محمد و آل محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم و آل محمد غدیر کی حوالے سے کچھ شیر پیش کرتا ہوں سمات فرمائیے گا میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے خدا کے دین میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے عزام نام علی سن کے جو مچلتے ہو عزام نام علی سن کے جو مچلتے ہو تمہارا زقم ابھی تک ہرا غدیر سے ہے تمہارا زقم ابھی تک ہرا غدیر سے ہے کہ بتاؤں ایک ہمسرے میں کیا منافق ہے بتاؤں ایک ہمسرے میں کیا منافق ہے وہ کلمہ گو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے وہ کلمہ گو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم میں لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم میں خسم قدا کی اسے مسئلہ غدیر سے ہے خسم قدا کی اسے مسئلہ غدیر سے ہے تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے اے شیخ مسجد میں تو جس کو ڈھونڈ رہا شیخ ہے اے مسجد میں بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے علی کے لہجے میں بولا جو برسرے میں راج نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر میں ہے نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر سے ہے میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے